بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ حافظ ابو نعیم نے دلائل للنبوت میں روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے تو آسمان سے خون برسا صبح کو ہمارے مٹکے گڑے اور تمام برتن خون سے برے ہوئے تھے حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو جس روز شہید کیے گئے تو اس روز بیعت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا حضرت امام حبان فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو جس دن شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر تین دن تک اندھیرہ رہا اور جس شخص نے مو پر زافران ملا اس کا مو جل گیا اور بیعت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا علامہ جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہادت کے دن سورج گہن میں آ گیا تھا اور مسلزل چھ ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی البتہ جس کو شفیق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہے کہ یہ سرخی شہادت امام حسین سے پہلے موجود نہیں دیکھی گئی تھی اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام کی شہادت کے بعد سات دن تک میدان کربلا میں اندھیرہ رہا دیواروں پر دہوب کا رنگ زرد پڑ گیا اور بہت سے ستارے بھی ٹوٹے نواستہ رسول حضرت میں سیدنا آمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے کی بعد یزید لٹیروں نے اہل بیعت کا کل سامان چھین لیا اس وقت خانہ دعا نبی میں آبد بیمار حضرت امام زہد العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھی جس وقت شمیر کی نظر ان پر پڑی تو اپنے سپائیوں سے کہا اس کو کیوں باقی ہی رکھا اس کو بھی قتل کر دو ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال لیا اس نے کہا سبحان اللہ یہ پیار کمسن ہے اس کو قتل مت کرو اس کے بعد عمر اپنے ساتھ نے تمام شہدہ کے سر کاٹنے کا دیا اور یزیدیوں نے شہدہ کرم کے سروں کو آپس میں باٹ لیا سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حولی بن یزید کو دیا گیا یزید لشکل یہ ہوئے کافل خسینی کو اپنی غراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو نیزوں پر شہدہ کے سر ہے اہلِ بہات کیفیت باپ خواتین کو جن کے سروں سے بے غیرت اور بے خیار جزیدیوں نے تو بٹے تک چھین لیا خیہ کے بے پردہ باپ بے ہجاب بے ہجاب اونٹھوں پر بے غیر متعمل اور کجا اب بٹھا دیا ہے حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بیماری کی شدت نے خد درجہ نحیف اور ناتوں کر دیا ہے جزیدیوں نے پیروں میں پیڑی اور ہاتھوں میں خدکڑی پینا کر اونٹوں کی تکمیل آپ کے دست اکدس میں دے دی ہے ان جزیدیوں ظالموں سے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ جگر کوشہ رسول کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے اور انتظام کرتے بھی کیسے انہیں تو ظلم و ستم کے ایک خربے کو آل رسول پر عزمہ کر اپنی ظلمانہ فطرت کی پیاز بجانی دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لادلے جہتے فرزندہ اونٹ کی مہار پکڑ چل رہے ہیں کہ یزید فوج کی ایک سپائی کا بیان ہے کہ جب یہ تباہ شہدہ کافلہ اس جگہ سے گزرنے لگا تو جہاں حضرت حسینہ اور غدیگر شہدہ کی لاشیں بے گوار و کفن چٹل میدان میں پڑی تھی تو کافلے میں ایک ماتم برپا ہو گیا اور حضرت امام کی بہن حضرت زینب نے انتہائی درد کے ذات روتے ہوئے کہا یا محمدہ آپ پر اللہ اور ملائکہ کا درود و سلام ہو دیکھئے یہ غزین چٹل میدان میں ہاک و ہون میں گلتیاں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑے ہیں یا محمدہ آپ کی بیٹیاں قیدی بنا کر لے جا رہی ہیں آپ کی اولاد قتل کی گئی اور ہوا ان پر ہاک اڑا رہی ہے یہ دلدوز فرید سن کر دست و دشمن سبرونے لگے اپنے ساتھ گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد بارہ محرم المحرم تک میدان کربلا میں شہر رہا اپنے لشکر کے مقتول جنو میوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑی رہی کفن و دفن کی رسم اتمینان سے ادا کی لیکن اس رہبت و بخت کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ کہش شدائے اور رائے حق کی لاشوں کو کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا یہ تو توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جب شقدہ اس کے لئے مقدر ہو چکی تھی نیز اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ میری راہ میں شہد ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے لہٰذا اپنے ساتھ یہ کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا کہ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فراد کے کنارے آباد ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑے عظیم و اکرام کے سار شہدہ شاہ شہدہ کے کفن و دفن کی رسم ادا کی دن بڑھ سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرتے ہیں تو اہل بیعت تہار سے چھینہ ہوا ایک اونٹ زبا کیا لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ بڑکتے ہوئے شولے نکلے لنے لگے نہ چار جور کا شرہ پی کا رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجہ نظر آیا لہذا جنیزو پر یہ ظالم شہدہ کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بچائے زمین پر گھرنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لئے جا کر گرجہ کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا شہدہ کرم کے سرائے ای مقدس سے برابر خون کے قطروں کے ٹپک ٹپک کر ان کی خیات جادوان کا ثبوت پیش کر رہے تھے اچانک گرجہ کی دیوار شک ہو گئی اور اس سے ایک خات نمدار ہوا جس میں لوہی کا کلم تھا اس خات نے لوہی کے اس کلم کو شہدہ کے خون میں ڈبو کر گرجہ کی دیوار پر یہ شہر لکھا ترجامہ کے جنو نے حضرت امام غسین کو قتل کیا ہے وہ اس بات کا عمد رکھتے ہیں کہ ان کا نانا جان نقیمت کے دن ان کی شفاعت کریں گے یزیدوں نے جب دیکھا تو ان کا تجب ہوا کہ گرجہ گر کے رہا سے پوچھا یہ شیر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہوا ہے اور رہب نے کہا کہ کس نے لکھا ہے دل پر آیا اور رہب نے شہدہ کے سروں کو متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہوں نے تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین یزید کے باغیون کے سر ہیں رہب نے جب بغور سرمائی شہدہ کو دیکھا اور اس کی نگاہ آئمام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر پڑے تو امام کے جہرے انور پر نگائے جمی کی جمی رہ گئے پہ تابع نہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی کے چیختے فرزندہ یہ سنکر رہب نے کہا یہ وہی علی المرتضیٰ نہ جو تمہارے نبی آخر الزمان مٹی کے دمات ہیں یزیدیوں نے کہا ہاں وہی تو رہب نے بے ساحتہ کہا کہ ارے ظالموں تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواستے کا سر ہے کیا الفاظ کے خیر پھرے سے تم اپنے جن کو چھپا سکو گے نہیں اور کبھی نہیں یاد رکھو کہ منتقم حقیقی کا انتظام بہت سخت ہے خیر تم نے جو بھی کیا ہے اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بٹکنا ہی پڑے گا آج تو تم برحال جہاں شہر ہو گے بھرک کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو صبح مجھ سے اگر مناسب سمجھو تو دس خزار درہم کے عوض رات واپس لے لینا دنیا کے لیے یزیدیس خزار درہم کی پیشکش کو ٹھکرانا سکے اور ٹھکراتے بھی کہتے کہ جب اسی کی دنیاوی مال و ذر کی لالچ میں اپنے دین و عقابت کو تباہ و برباد کر چکے تھے فوری راضی ہو گئے اور رات بر کے لیے امام علی مقام کا سر اقدس اس رہب کے حوالے کر دیا رہب نے رکم ادا کر کے حضرت امام کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا اور پھر سر انور چہرہ مبارک اور مقدس ذلفوں اور داڑی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون جمع ہوا تھا دویا اور اتر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم اور تقریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگے اللہ تبارک تعالی اس کے عدب سے راضی ہوا اور اپنی رحمت کہ دروازے کھول دیو رہب رونے لگا اور اس کائنگاہوں سے پردہ اٹھا اٹھ گئے اس نے دیکھا کہ سر اکتس اس سے سامنے آسمان تک نور ہی نور ہے جب اس نے سر اکتس کی یہ گرامت انور اور تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ بقار اٹھا کہ اے اپنے رسول آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں اور اس بات پر گوا رہیے کہ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا صبح سر انور ان کے حوالے کر دیا اور گرجہ گر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اہل بیعت کو مطیو حادم بن گیا یہاں ایک اور سخت عبرت اس واقعہ یہ ہوا کہ لشکر ساتھ نے بہم یہ فیصلہ کیا کہ جو درم رہب نے دیا ہے یہیں تقسیم کر لیے جائیں چنانچہ جیسے ہی درم سے بری ختیلیوں کاموں کھولا تو عالم یہ تھا کہ کنجد درم کا علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے اور بچے ہوئے درموں میں ایک طرف تو یہ آیت کریمہ منکش تھی درجمہ جس کا یہ ہے کہ ظالموں جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہرگز نہ جانا اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ کے تحریر تھی کہ ظالم ظلم کرنے والے انقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹ کھائیں گے اپنے زیاد کوفہ کے دار امارت میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی عام اجازت تھی جب دار بار میں بھر گیا تو اپنے زیاد کے سامنے حضرت امام علی مقام کا سر اکدست سیاگ تھی اور جس سے وہ بار بار آپ کے لبوں اور دانتوں کو مارتا تھا ایک صحابی رسول خضرت زیاد میں رکم رضی اللہ تعالیٰ نے آج جو اس وقت وہاں پر موجود تھے ان سے یہ گستا ہی نہ دیکھی اور کہے تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہا اے اپنے مرجانہ جڑی کو اپنے ان لبوں پر دانتوں کو چوما کرتے تھے یہ کہہ کر بے احتیار رونے لگے اپنے زیاد نے کہا کہ خدا تجھے ہو برولائے اگر تو بوڑا نہ ہوتا اور تیری اکل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو اس وقت تیری گردن مار دیتا حضرت زیاد وہاں سے اٹھے کیونکہ تم لوگوں نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کیا اور مر جانا کے پیٹے کو اپنا حکم بنایا جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے تم نے زلط کو گوارہ کیا ہے اور جو زلط کو گوارہ کر لے اس پر اللہ کی مار اللہ انہا حضرت امام علی مقام کی خمشیرہ ہیں آپ کی حالت نہایت خاصتہ ہو رہی تھی محل کے ایک گوشے میں بیٹھ کے اور آپ کی کنزیوں نے آپ کی گڑے ہلکے بنا لیا تھا اپنے زیاد نے پوچھا یہ کہا نورت کہہ تین دفعہ اس نے یہ کہا مگر کسی نے جواب نہ دیا آخر ایک انزا نے کہا دیا تھا کہ یہ رسول اللہ کی نواز تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی رضی اللہ عنہ کی خمشیرہ ہے یہ سن کر اپنے زیاد جو فتح الظرف کے لیے نشے مچور تھا آپ کے محاطب کرتے ہوئے کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں زلیل و خوار اور جٹلایا ہے شیر حدا کی بیٹی حضرت زینب نے فرمایا ہم نہیں فاسد زلیل ہوتے ہیں اور فاجر جٹلای جاتے ہیں ظالم اپنے زیاد نے کہا اللہ نے دیکھا سلوک کیا حضرت سیدہ نے جواب دیا کہ ان کے لئے شہادت مقدر ہو چکی تھی اس لیے کہ وہ اپنے مقتول میں پانچ گئے انقریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے یہ دندان شکن جواب سن کر اپنے زیاد غصے سے بہتاب ہو کر بولا اللہ نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بہت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل تھنڈا کر دیا ہے اس عذیت نا خاملے پر حضرت زینب اپنے آپ کو اس عمال نہ سکی اور بھی اختیار رو پڑی واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا میرے خاندان کا نشان مٹھایا میری شاہیں کاٹ دی اگر اس سے تیرا دل تھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے اس کے بعد اپنے زیاد بد نہات کی نظر عابد بیمار پڑی وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب نے بے قرار ہو کر چینخ پڑی اور فرمایا اے دھار اپنے زیاد پر سکتے کا عالم تاری رہا اور اس نے لوگوں سے مغاطب ہو کر کہا خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز گیا واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑنے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے اسے چھوڑ دو اپنے دین کو سپورٹ کرو تاکہ اس طرح کی ویڈیو زابط پارستی رہے چیئرل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا سلام